بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو او ارس جو کہ اسحال اور ڈائریا میں بہت مفید ہے لیکن دوستو میں بتانا چاہوں گا کہ او ارس کے اس کے علاوہ ڈائریا، موشن، اسحال، الٹیاں، یوریکیسڈ، بخار اور اس کے ساتھ ساتھ پرگننسی میں بھی بہت مفید ہے تو دوستو میں وسیمنور وسیم ٹپس فار ہیلپ کی طرف سے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ او ارس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس او ارس کا شاشے جو ہر جگہ سے مل جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں دستیاب نہ ہو تو آپ کس طرح آسانی کے ساتھ گھر میں ہی اس کو تیار کر کے بے حد فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو آئے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ او ارس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے چار گلاس پانی کو اچھی طرح اوبال لیں جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ایک شاشے یعنی کہ ایک پیکٹ او ارس کا ملا دیں اور ملانے کے بعد اس کو کوشش کریں چوریس گھنٹے کے اندر اندر ختم کریں لیکن دوستو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں او ارس موجود نہ ہو اس صورتحال میں آپ چار گلاس پانی کو اوبال لیں اوبال کا جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں دو چمچ چینی کے ملا لیں اور چینی کے دو چمچ ملانے کے بعد اس میں ایک بڑی چھٹکی نمک ملا کر اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں تو آپ کا او ارس تیار ہے تاہم ذائقے کے لیے آپ اس میں آدھا لیمونٹ نچور سکتے ہیں لیکن یہ ذنی نہیں دوستو او ارس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ان فائدوں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اگر کسی بڑے یا بچوں کو بہت زیادہ موشن آتے ہوں پیٹ میں درد رہتا ہو خریمز پڑھتے ہوں تو ان کو او ارس کا استعمال کروائیں اس کو وقتن فوقتن دیتے رہیں بے شک موشن بار بار آئیں لیکن آپ نے اس پانی کو پلاتے رہنا ہے اس کے پلانے سے اندر پانی کی کمی نہیں ہوگی اور کمزوری بھی نہیں ہوگی دوستو چونکہ اس پانی کے چوڑیس گھنٹے میں ختم کر دیتے ہیں اس لیے چھوٹے بچوں کے لیے کوشش کریں کہ آپ اس کے چار حصے کر کے ایک ایک گلاس میں ملا کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں دوستو اولٹیوں کی صورت میں اگر بہت زیادہ کسی کو اولٹی آ رہے ہیں تو اس کو نرم گزار دینے کے ساتھ او ارس کا استعمال کریں تو اولٹیوں میں بڑا فائدہ میں لگا میدے میں بڑا سکون محسوس ہوگا اور بہت زیادہ فرق پڑے گا دوستو اس کے علاوہ میں اب بتاؤں کہ بخار کی صورت میں بھی او ارس ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے آپ بخار کی حالت میں او ارس کا استعمال کرائیں بخار جلدی سے اتر سکتا ہے دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ او ارس کا استعمال لو بلک پیشر میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر کسی کا بی پی لو ہے آپ اس کو او ارس بنا کے دیں تو انشاءاللہ ان کا بی پی لو بی پی کا مسئلہ بھی حل ہوگا دوستو ایسے فراغ جو گرے ویتے ہیں کمزوری محسوس کرتے ہیں بہت دبلے پتنے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کمز کمز ایک او ارس کا پیکٹ چوویس گھنٹے میں ضرور استعمال کریں باڈی میں پانی سٹیک کرے گا اور ان کی صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے دوستو بہت سے بچے جب باہر کھیل کر آتے ہیں یا سکول سے گرمی میں آتے ہیں تو بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس صورتحال میں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ اگر ان بچوں کو او ارس پنائیں آپ ان کو او ارس کی شاشے بنا کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اس ان بچوں کی ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی ان کا حافظہ بڑھ جائے گا ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی دوستو جن لوگوں کو چکر آتے ہیں یا مطلی ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ان کو بھی او ارس کا استعمال کرنا چاہیے دوستو کمزوری کے ساتھ ساتھ کلے کی خرابی مو کی بدبو اور ٹونسز کے لیے بھی بہت مفید ہیں ایسے افراد جو دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کو پسینا زیادہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر نمکیات یعنی کہ سوڈیم کلوائیڈ اور اس کے پٹاشم کی کمی ہو جاتی ہے جو ان کو نڈھال کر دیتی ہے کمزوری کر دیتی ہے ان کو چکر آتے ہیں دل گبر آتا ہے تو بی پی لو ہو جاتا ہے تو ایسے افراد اگر اور اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا سکون ملے گا دوستو ایکسرسائز کرنے والے جو زیادہ ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں یا جن جو باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں اگر وہ بھی اور اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی ان کو اس چیز سے جسم میں خاص کردکی انرجی محسوس ہوگی اور پانی کی کمی بھی دور ہو جائے گی یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے بہت سے افراد ہیں جو بہت ہی زیادہ دبلے پتلے ہیں کمزور ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزن بڑھ جائے وہ اپنے ان کی ہڈیاں نکلی میں وہ ٹھیک ہو جائیں تو اگر وہ دوسری اچھی خوراک کے ساتھ بہتر کھانے کے ساتھ وقت پر کھانے کے ساتھ اگر اور اس پییں گے تو انشاءاللہ ان کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی دوستو اگر کسی کا مو سوکتا ہے تو پانی پینے کے باوجود بھی اگر اس کی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی تو اس کو او ار ایس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے دوستو ایسی خواتین ریکنسی کے دنوں میں جن کا بی پی بہت زیادہ لو رہتا ہو یا ان کو بڑی تھکاور رہتی ہو ان کو لین زیادہ آتی ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ او ار ایس کو ہی اپنی لائف میں رکھیں دوستو او ار ایس کا استعمال ہماری صحت کے لیے ہر لحاظ سے بے حد مفید ہے صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ چونکہ اس میں نمک ہے اگر کسی کا بی پی ہائی رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ احتیاط کر لیں ورنہ یہ ہر فرد کو استعمال کرنا چاہیے یہ انتہائی ایک سیف پروڈکٹ ہے سیف میڈیسن ہے پاکستان میں ہر جگہ سے ہر میڈیکل سٹور سے ہر آسانی سے مل جاتا ہے لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کو کہیں سے اویلیبل نہ ہو یا گھر میں موجود نہ ہو تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو گھر میں تیار کریں اور استعمال کریں دوستو یہ دنیا کی سب سے سستی دوا ہے اس کو ضرور بنائیں بھی یا گھر میں ایکسٹرا رکھیں اس لیے کہ ایمر جنسی میں اس کے ایمے بڑے فائدہ مینیں گے تو دوستو یہ انتہائی اہم معلومات تھی میری گزارش ہے کہ آپ اس معلومات کو ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب فرما دیجئے گا آپ کی نوازش ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کیا